اس کے پرادکٹ کا نام میں لکھ رہا ہوں اوکسائن اگر میتھین ہم کرے گا تو پھر کیا جا دیا جی ایتھینی لیکن ایسی ہوگے تو ہے اور اگر ایتھینل ایسی لکھین ہے جس وہ کہتے ہیں وہ ریقت کرے گا کہہ دینا کہ ایتھینالکزائن کیسے بنے گا بھی بنا رہے ہیں دوسری نمبر پر ہمارے پاس ہائیڈرازین ہے ہائیڈرازین کہ اگر ہم بیٹے کراتے ہیں تو اس رییکشن سے جو بیٹے بنے گی چیز اس کا نام رکھو گے ہائیڈرازون آپ دیکھو گے آپ کو خود ہی سمجھ آلے گی ہائیڈرازون بنے گی اور اگر بیٹے فینائد ہائیڈرازین سے رییکشن کرو گے فینائد ہائیڈرازین سے تو پھر آپ نے نام کیا رکھ دینا ہے پھر آپ نے کہنا ہے فینائد ہائیڈرازون بنے گی فینائیڈ ہائیڈرازون بن گے ٹھیک ہے میرے نام تو اسی کا رکھو گے جو آپ کا کاربونل کمپاؤنڈ ہوگا یہ تو مالی اپنی ہے بوک میں دیا ہوا اور اگر یہ ہوگا تو فورٹی این بیٹس تو لکھنا ہے آپ نے اس کے رضب میں آپ نے نام کیا لکھنا ہے اس سے جو بنے گا رہے اس سے جو چیز بنے گی اس کا اس کمپاؤنڈ کا نام کاربونل کمپاؤنڈ کا لکھ کے صرف آگے لکھ دینا ہے آپ نے ٹو ٹو فور ڈی این پی ایچی لکھ دینا مشک اس ہائیڈرازون بنے گا یہ بھی لیکن پیٹے اپنے آپ سمجھ جائے گا اگزامینر کیا کہنا ہے ٹھیک ہوگا جی ہمارے پرادکٹ کے نام ہوگا ہے پرادکٹ کے نام کیا کیا ہوگا ہے اگزامین بنے گا ٹھیک ہے اور ہائیڈرازون بنے گی اگر ہائیڈرازین آپ نے یوز کر لیا اگر آپ نے یہ یوز کر لیا پھر کون بنے گی فینائر ہائیڈرازون بنے گا بیٹے اور اگر آپ نے نہیں یوز کر دیا پھر اس کا نیم لکھیں گے یہ ہے پھر نیم لکھیں گے نیم لکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے یہ بھائی ہے ٹو فور ڈی این پی ایچ ٹھیک ہے بیٹے ویسے جس کا کلر جو ہوگا یالو یا ہماری بوک دیکھ رہے ہیں ییلو آر یا آرینج کرسلائن سالڈ ہوگا آر آر آرینج کرسلائن بریک ریٹ ٹائپ ہوتا ہے بیسے آرینج کرسلائن سالڈ ہوگا اور یہ پیٹے ایڈنٹیفیکیشن ٹیسٹ کے دور طور پہ بھی استعمال بہتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بارہ یہ ٹیسٹ کے طور پہ بھی حضورتا تو پہلا کام پیٹے ہم شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ فار ملی ہائیڈ کے ساتھ اور میڑے تین ریکشن میں گرا رہا ہوں اور باقی کام آپ نے سارا خود کا لیلنٹرک کے طور پہ کر رہے ہیں اور باقی کام آپ کے ذمہیں بیٹے پہلا طریقہ کار کیا کر رہے ہیں فار ملی ہائیڈ سے ریکشن کرا رہے ہیں کس کا کسی بھی چیز کا ان چاروں میں سے ایک کا بیٹے اور باقی کمپاؤنڈ کا نیم آپ کے ذمہیں رہ گئے بیٹے وہ آپ نے کرنا ہے یہ دیکھئے بیٹے سی ڈبل بانڈ اور اگر میں ایج لگا رہا ہوں تو میں نے ایج پیٹے لگا دی ہیں اس کا نافت پاک ملے دی ہے پلاس کیا کیا پیٹے ایج ٹو اور این ہے تو اگر میں جی لگا دی ہے اور یہ والا پورشن میں اتار رہا دیکھئے کون سے والا ملن یہ والا آپ نے بوڑ میں تو نہیں ضرورت آپ کو یہ بیٹے ایجام میں تو نہیں ضرورت نشان لگانے کی یہ ہم نے بیٹے لگا دی ہے اب کیا اتر گیا باقی اتر گیا اور سی ڈبل بانڈ او ہو گیا اور ٹو پیٹے اس میں ہم نے ایج بیسے گرہ دی ہے اور یہاں پہ یہ بوڑ تو نہیں لگے گا اتر گیا یہ والا اور ایج پہو بھی اتر گیا اور این لگ گیا اور این کے ایک ساتھ کیا لگا دی ہے ہم نے پیٹے جی یہ والا جی اور اس کو میں کلر ایریس کا ریڈی کرنے دیتا ہم اٹھا کے آپ کو سمجھا جائے تو ہم نے اس کو بہت شارٹ کٹ بنا کے آپ کو اٹھا رہا ہوں پناس کیا بانگیا بیٹے پاکھیں اگر ہمارا یہ بیٹے بھی ایجنٹ یہ واقعہ اگر راکسل معنی ہے تو پھر نام ہو جائے گا بیٹے مِتھینل اوکزائن اس کا نام ہو جائے گا مِتھینل اوکزائن اگر یہ سری ایکشن وہاں کرا رہے ہوں کہ جی کی جگہ این ایچ دو لگ جائے گا یہاں این ایچ دو لگ جائے گا یہاں بھی این ایچ دو لگ جائے گا نام ہم کیا رکھیں گے بیٹے مِتھینل کیا نام بیٹے ہائیڈرازون ہائیڈرازون یہ ہی ہوگا نا بیٹے مِتھینل ہائیڈرازون ٹھیک ہے؟ اب دیسرے نمبر پر مزے بتاؤ بیٹے اگر میں یہاں جی کی جگہ پر کیا لگا دلتا ہوں جی کی جگہ پر یہ وہاں گروپ لگا دلتا ہوں پھر کیا کروں پھر فینائل ہائیڈرازون بند ہے پھر اس کا نام کیا وجہ ہے بیٹے فینائل ہائیڈرازون میرے کر سمجھ گیا ہوں یہ بات اور اگر اس کی جگہ میں یہ رینڈ بارا گروپ لگا دلتا ہوں جی کی جگہ پر پھر کیا ہو جائے گا مِتھینل ڈیش ٹو فور ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازون پھر وہ ہو جائے جس کا کلر بھی ہے اب کتنے ریکشن ہوگا چار ریکشن ہم نے سیکھ لی چار پہلی دفعہ جی کی جگہ کیا لگا ہوگا آگے چلتے ہیں بیٹے چلو دوسرا بھی کر دیں ایسٹ الڈی ہائیڈ ایسٹ الڈی ہائیڈ ایسٹ الڈی ہائیڈ میں آپ کیا کرو گے بیٹے ایسٹ الڈی ہائیڈ کا اور کیا نام ہے بیٹے اس کا نام کیا ہے مِتھینل نیا رکھنا بیٹے آئیو بی ایسی نیم ہے اور بیٹے اس کا نیم کیا رکھنا انتھینل آئیو بی ایسی نیم ہے سیسٹم ایٹک نیم ہے ٹھیک ہے ریکشن کراتے ہیں سی لکھا بیٹے سن ٹائن سٹارم خود بھی لکھ سکتے ہیں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک طرف سی ایسٹ تھیری اور ایک طرف ایسٹ پلس کے اوپ آگے بیٹے پلس ایسٹ ٹو سن ٹائن شنک پلس ایند دیکھے ایسٹ ٹائن ملک پلس ایسٹ ٹائن ملک ایک طرف ایسٹ ٹائن ملک کیا بیٹے ایسٹ ٹائن و اے ٹائن ملکن ملکن اگر ہوا چلکا ہوگے کرną یہاں پہ یہاں پہ فنائل ہاللازین کا ڈوبڈہ سپ کھڑا لڈازین Whoo کہ دو،Good yht wylasin ڈوبڈہ سپ کھڑا لڈازین گوہ اور تیسری نمبر میں کیا STEVE رہا ہوں بھی میں ایسی ٹون کا ریاکشن دکھائیں ایسی ٹون کو اور کیا کہتے ہیں پیٹے پروپینون ڈکھا ہوگا بھی آپ کو ایکزام میں نظر آئے گا اور ٹو پروپینون بھی نظر آئے ٹو پروپینون یہ بھی ہو گیا اور ایسی ٹون کو ہے نہیں ہے وہ ایسی ٹون تھوڑا صحیح ہوتا ہے ہمیں کم بھولنے کا چانس ہوتا ہے اس لیے وہ ایسی ٹون دے دیتے ہیں یہ دے دیں آئیوں میں ایسی پہ تو مسئلہ نہیں ہے پیٹے ہم ہم ایسی ٹون کا ریاکشن کرا رہے ہیں سی ڈبل ڈبل ڈو پھر کیا ہو گیا پیٹے دونوں طرف سی ایچ تری اور بیٹے بیشاک سی ایچ تری دیکھ لیں میں نے کیسے دیکھتے ہیں سی ہی لگا رہا ہوں آپ بیشاک سی پہندے ایدھر دیکھ لیں پھر کیا ریاکشن ہو گیا پیٹے ایچ تو ایچ تو کے ساتھ این اور آگے کے آئے بیٹے جی اور جی کی جگہ بھی ابھی میں بتاؤں گا آپ نے خود بھی دیکھ رہا ہے آپ کو بتا رہا کیا ہی تو یہ ہمارا بہت شانٹ کا تمند ہے اس میں گلتی نہیں ہوسکتی یہ میں سوچا ہے کہ اس میں مسٹک ختم ہو جائی اس ایسی ٹون کا ریکشن پروپیون یا ٹو پروپیون کا کرائے کیا ہوتے گا ایچ تو وہ ہوتاں تو باقی سارا جوڑ تو جیسے ہیں یہ دیکھ لوگ بیٹے سی سی کے ساتھ ڈو میں نے سی اچھتی نہیں دیکھ لو اسے روک بھی لیکھ سکتے ہو کیونکہ اگزامینر کو اس پاتھ کا تو بتا یہ کہ بانٹ تو کاربن کا یہ ڈبل بانٹ ڈبل بانٹ یہ لگ گیا ڈبل بانٹ ٹھیک ہو گیا یہ ڈبل بانٹ بیٹے یہ تو ایچ ٹو اور او ہے ہی نہیں تو این اور جی نہیں این اور جی ایج کے ساتھ کونڈ آ گیا بیٹے جی ریڈ بانٹ اور پناس کیا بیٹے بن گیا پناس ہمارے پاس بن گیا ایچ ٹو ہو ہم گار کرو بیٹے اس میں لے کر رہا ہوں کہ جی ہے کون بیٹے یہاں پہ جی جہاں پہ جی جو آپ نے لگانا رہے وہ ہے کون پیٹے ہم کہتے ہیں وہ ہے لیے والا کرو وہ ہے لیے والا کرو اور کر لینا وہ ہے لیے والا کرو N H اور پیٹے C 6 H 5 یا پیٹے رنگ لگا لینا بندین وال یا وہ یہ والا ہے پیٹے N H اور پیٹے یہاں لاسٹ والا اور پیٹے اس کا رنگ بنا دیا ہم نے اور اس کے ساتھ 2 اور 4 پر اس پوزیشن سے 2 اور 4 پر ہم نے N O 2 بھی لگا لینا لینا N O 2 اور پیٹے N O 2 اور پاندھو پورے کر نہیں ہے پیٹے جلو ہمتا ہے جلو جی یہ ہمارے کتنے ریاکشن ہوگا یہ ہمارے اس کے اس کی چیز کے کتنے ریاکشن ہوگا 1 2 3 4 چالے جلو اور ہمیں پتا ہے اس کا جو پرادکٹ بنے گا ہوا چھوالے کا اس کا نام کیا ہے وہ لگ لگ کر کے گھر پہ پر پریکٹس کرنا اس کا مطلب ریاکشن پھر تینوں ریاکشن دیکھنا کلیر ہوگی پھر کہنا ریاکشن پھر ہوا چھوالے کا ہائیڈرازین ایک دو تین ریاکشن لیکھنا ہائیڈرازین میں یہاں NH2 NH2 آتا جائے گا بس لگ لگ کر لے ہائیڈرازین پھر دیکھ رہا ہوں پھر جہاں پہ جہاں پہ جی کون ہے جہاں پہ جی جو ہے وہ اثر میں او اچھے ہیں ٹھیک ہوں گے پھر کون ہے NH2 بھی آپ نے بتایا ہوا ہے NH2 بھی ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے پھر اور ہمارے پاس ہو سکتا ہے N اور H فینا ہے چلو میں رینگ بنا دیتا ہوں آپ کو بنانا آتا ہے پھرسے پھرسے پھیلتی رینگ یہ میں نے بنا دیا یہ دیکھ لینا اس کو اور نیکس بتاؤ بیٹے کون سا آنا ہے 24D اچھا لیں پھر نیکس بیٹے ہمارے پاس آ گیا N کے دیکھ لینا تین پورے ہوتے ہیں اگر نہیں اور بیٹے رینگ بھی ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھ لو بیٹے اور یہاں پہ ہم نے NO2 کہاں کہاں لگایا اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے نو دی چار ریاکشن آپ کے کس کے ہو گئے ہیں ایتھنال کے اور اسی طرح سے آپ نے بیئر جہاں پہ آپ نے علاقہ نہ کر کے گھر پہ کرنا میٹے پریکٹس تو کرنے کوٹ کرو گے جی کس کے برابر ہے ہم نے کہا اوہ اچ کے برابر ہے یا اگر ہمیں ہائل رازین لے دی پھر این ایچ دو کے برابر ہے اگر فینائل ہائل رازین لے دی پھر این ایچ اور بیٹے یہ فینائل گروپ جو رکا ہوا ہے فینائل گروپ اس کے برابر ہے یا بیٹے کہ اس کے برابر ہے این کے ساتھ اینچ ہے ٹو فور ڈی این بی ایچ ٹو فور ڈی این بی ایچ یہ ٹو پہ این او ٹو ہے اور فور پہ ہے اور آپ کو پرادک کا پتہ ہے ان کے کیا ملتے ہیں اور اس سے دس کا کیاٹھا دس تہل ہو دی آپ کے چار ایکشن دی ہوگا ہم دیکھنا کیسے ہے یہ دیکھو بیٹے جب آپ اس جگہ پہ بیٹے او اچ لگاؤ گے تو او اچ او اچ یہ دوسرا ریکشن یہ مالا ہوگا جو اچ تیسرا ریکشن ہوگا جو اچ ہوگا جو اچ تین ہوگا کس کے ساتھ بنا راکس وید راکس شرمائن کا ہے انتو تین ریکشن ہوگا پھر دوگے پھر ہائیڈرازین ہائیڈرازین کے ساتھ اس کا ریکشن بگنا ہوگا اس کا بھی اس کا بھی سمجھے جہاں پہ کیا ہے اگر کرانا ہے بیٹے آپ نے فنائل آئیڈرازین کا پھر تینوں ریکشن آپ فنائل آئیڈرازین سے کراؤں گے اس سے جس میں جی کی جگہ یہ لگاؤں گے اور جب آپ نے 2,4D and pH کا کرانا ہوگا پھر تینوں ریکشن گھر پہ آپ پریکٹس کے لئے خود کراؤں گے اب آپ دیکھیں بھٹے ہیں یہ جو 2,4D and pH یہ تین کے طور پہ بھی use ہوتا ہے 2,4D and pH is used is used to test to test تینوں گیتے ہیں تینوں گیتے ہیں تینوں گیتے ہیں تینوں گیتے ہیں جہاں کو test کرنے کے لئے بھی استعمال کیا گاتا ہے ٹھیک ہے پیٹے it gives یہ دے دیتا ہے اور کیا دیتا ہے پیٹے یہ ہے لو اور اورنج کرسٹلائن سالیڈ کرسٹلائن سالیڈ کرسٹلائن سالیڈ بناتا ہے with کاربونائل کمپاؤنڈ کاربونائل کمپاؤنڈ کے ساتھ یہ والا سالڈ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے پیٹے یہ آپ کی بک میں ہے اس کو دیکھ بھی لیں گے تو یہ سالڈ بناتا ہے اورنج کرسٹلائن سالڈ اور میٹے الڈی ہائیڈ اور کیٹونز دونوں کو آپ اس سے ٹیسٹ کر سکتے اس کا اندرہ کاربونائل کمپاؤنڈ کین کی ڈسٹینگوش کاربونائل کمپاؤنڈ 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 ہے کہ ان سے کیا جا سکتا ہے فرام نون کاربنائل کمپاؤنس ٹھیک ہے بیٹے الکوال بغیرہ سے ان کو علاق کیا جا سکتا ہے ان کی بیٹے ڈسٹنکشن کی جا سکتی ہے اس کا مطلب ہے الکوال تو میں ریکشن لے کہ پی پی ٹی نہیں بنائے گا اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے میکنزم کیسا ہے اب اس کا طریقہ کار کس طرح کا ہے اس ریکشن میں ہونا کس طرح ہوتا ہے یہ والا بیٹے ہمارے پاس سٹیپس ہیں دیکھتے ہیں کون کونسے میکنزم میں طریقہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا تو اس طریقے کو آپ اپلائی کریں کہ سارا کچھ بہترین بیٹے ہو جائے گا چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے بیٹے ریکشنز کرا رہے ہیں اور کوشش کروں گا کہ پوزیشننگ بھی بیسے دے پوزیشننگ بھی بیسے دے تو میکنزم کر رہے ہیں کہ ٹیکن ریکشنز کا یہ نیو کلو فیلک ایڈیشن ریکشن ہے اس سے کٹالائز پر میکنزم کیسے ہے تو جو کریں گے پیٹے سی ڈبل بارڈ ہو اور یہ میں نے دونوں بارڈ خالی چھوڑے ہوئے ہیں اور پیٹے ڈو لون پیر بھی مجود ہیں پلاس ایچ پلاس ہے اور ایچ پلاس سے ہمارے پاس یہ چیزیں بیٹے بان گئے سی ڈبل بارڈ بھی ہیں پیٹے ڈبل بارڈ او ہے اور ایچ ہے اس کے پاس ایک لون پیر بھی ہے لیکن پلاس ہے اس کی دوسری ریتو میں سٹکچر جو ہے وہ کونسی ہے یہ بارڈ شفٹ ہو کے او پہ آتا ہے یہ دو بارڈ بیٹے بنے ہوئے ہیں اور پھر او ہے اور او کے ساتھ ایچ ہے او کی ڈیفیشنسی قتم ہوگئی لیکن کاربن کے اوپر پلاس ہے چاہتا ہے تو یہ پہدا ہماری لائن دے پر اچھی طرح سے اور دونوں سائٹوں پہ جو مرضی لگائیں دونوں سائٹوں پہ جو چیز مرضی لگائیں اب بیٹے دیکھتے ہیں آگے نیکس موو کرتے ہیں سی ہو گیا بیٹے ٹو بارڈ بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں او بھی ہے اور بیٹے ہ بھی ہے اور بیٹے ہ بھی ہے اور اس جگہ ہمارا بیٹے جو این ہے یہ ڈیری ویٹ اف امونیاں لے رہے ہیں بیٹے ہم ڈیری ویٹ اف امونیاں جس میں ایک لون پیر کی ویک نیو پروفائل ایسر میں ہے اور بیٹے یہاں کون لگا ہوا ہے جی یہاں پہ کون لگا ہوا ہے جی لگا ہوا ہے اس والے نے بیٹے اس والے نے لون پیر نے سمیت ہی اس پہ اٹھا کر دی جب اس پہ اٹھا کر دیا تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا بنا اس کے ریزلٹ میں بیٹے بن رہا ہے سی اور اس کا دیکھتے جانا میں بانڈ اب سی دے کرنے لگا ہوں یہ دو بانڈ یہ ہو گیا ہے اور بیٹے او ایچ بارہ بانڈ ہو گیا یہ اور ادھر کون آگیا بیٹے اس جگہ کون آگیا ہے این اور این کا پیر یوز ہو گیا یہ بارہ پیر بیٹے اور ایک ایچ یہ دنٹی بھی کرتے جانا زیادہ ہونا ہو جائیں کامنا ہو جائیں بیٹے اور یہاں پہ بیٹے میں نے جی شو کر دیا درہا گوھر کرو بیٹے اگر میں نے جی یہاں شو کیا تو این نے تو چار مانڈ بنایا تو اس پہ پلس چار جانا پڑے تھے این اچھ کو پلس آپ لکھا کرتے تھے میں میں نے جگہ بھی اوپر نیچے نہیں کی بیٹے ایٹموں کی جگہ بھی میں نے اوپر نیچے نہیں کی ہے بیٹے تو پچھو کر لو جہاں بھوکریں کہاں میں نے وہیں دکھا دیا آگے چلتا ہوں بیٹے اسی میں آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے کہ اس جگہ پہ بیٹے دو لون پہ رہے ہیں اب کیا ہوگا بیٹے نیکس ٹیپ میں یہ کام ہوگا دیکھئے گا اور سے یہ بیٹے دو بانز میں نے پہلے بنایا ہوئے ہیں این بھی ہے اور دو عدد ایچ بھی ہیں ایسے ہی ہیں بیٹے اور یہاں پہ کچھ چیز ہے دیکھنا جگہ نا ہم سے جگہ نہیں بدل رہے اور اس لیے نہیں بدل رہا کہ ہم سے بعد میں مکسنگ نہ ہو جائے جب سمجھ آجائے پھر ہوتی رہا ہے مکسنگ پہ ہم خود بھی اردست کر لیتے ہوتے پھر بیٹے ہم سے مکسنگ ہی ہوگی چیزوں کی کنسٹ یہ بانگے بتاؤ گا نی این پی چارج کون سا تھا پازیٹیو لیکن یہ والا ایچ نا ایک ایچ بیٹے ایک ایچ کوئی سا بھی چلو میں اتار دیتا ہوں آپ در غور کرو یہ والا پروٹان اپنا بانڈ ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا کس کے پاس بیٹے این کے پاس یا یہ بانڈ اس نے لے دیئے تاکہ اس کے اپنے بانڈ دونے کروال اس ایچ میں کیا ہوا بیٹے اس کے ایچ میں یہ ہوگا دیکھئے کہ کیا میں ہروں لگا دوں کہا سی پھر بیٹے بانڈ تو یہ دو بانڈ پھر بیٹے کون ہے اس کے پاس ہے بیٹے او ایچ او ایچ کو میں تھوڑا کھوڑ کے لے کرو ہمیں پتہ ہے بیسے ایچ بانڈ ہوتا ہے بیٹے دو لون پہ روک ہے اور بیٹے اس کے پاس کون ہے این ہے این نے اپنے بانڈ کر لی ہی آپ پورے اور بیٹے یہ ایچ ہو گئے این ایچ این ایچ گور کرو جی میں نیچے لے لگا رہا ہوں اور جی میں نے نیچے اسی کلر میں لگا رہا ہوں کلر کے بھی ہم کیا کر لیتے ہیں جی بیٹے اب اس کا لون پیر آگیا ہوا ہے کون سے والا یہ جو تھا بیٹے یہ والا جو تھا ریڈ والا اس نے یہ لون پیر کی فارم میں اب آگئے اب بتاؤ بیٹے اترا کیا ہے اب اترا اس کا بیٹے ہے یہ ایچ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایچ پلس پروٹان اترا بیٹے پروٹان اس کو دیکھنو اچھی طرح سے بکنے کالپا ایرو پہ لکھا ہے بکنے کانا لکھا ہے ایرو پہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ایرو پہ اوپر اس کو بیٹے لکھیں تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو ایرو پہ اوپر لکھنا کو لازمی نہیں ہے کہ ہم ایرو پہ اوپر لکھیں دیکھ میں نے لیڑا کر دیا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا جب پھر آپ جہاں مرضی لکھیں پہ کوئی براہ نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں بیٹے یہی شہیں دکھا رہے ہیں تو پہ جو دیکھئے گا بیٹے اس میں میں جگہ نہیں بدل رہا کوئی بھی بیٹے جگہ نہیں چین کر رہا اور یہی بارہ او اور ایچ دیکھ رہے ہیں اس کو اچھ لون پیر بھی میں کہہ رہا ہوں اور بیٹے اینڈ بھی ہے اینڈ کے ساتھ کون ہے جی بھی ہے اینڈ کے ساتھ جی بھی ہے اس کو بھی دیکھ رہو بیٹے اور اس کے اوپر کون کون لگا ہوگا ہے بیٹے توجہوں کا میں یہ بارہ بیٹے اس کے ساتھ ایچ بھی لگا ہوگا ہے اور دو کلیکٹران بھی ہیں نظر آدھیں اب کیا ہوا بیٹے اس میں یہ والی جو سائٹ ہے نا پانی والی بیٹے اس نے اس کے لون پیر نے اٹیک کر دیا اس کے اوپر اپنے ساتھ بار کرنا دیا کیونکہ ایچ سائٹ نے ڈیفیشنٹ پی اٹیک تو کرنا ہوتا ہے بیٹے جب اس کے ساتھ اٹیک کر دیا تو اس کے ریزرٹ میں کیا بنا دیکھتے ہیں بیٹے ریزرٹ میں کیا بنا ریزرٹ میں ہمارے پاس بیٹے یہ شے بنے یہ اڈیفرسیبل بھی ہوتا ہے ویسے اس کو اڈیفرسیبل کر دیتے ہیں اور نہ بھی ہو کوئی بات نہیں بیٹے تو یہ بن گیا بیٹے سی باند دیکھ لینا زیادہ کامنا نا بیٹے ہو جائے اور او کے ساتھ ایک ایچ پہلے تھا بیٹے اور ایک ایچ اور آگیا تھا ایک اور آگیا ہوا ایچ بیٹے یہ باند لیکن یہ تو باند ہے نا یہ باند نہیں ہے ایچ لے کے آیا باند پیر تو اس نے دیا ہوا ہے اور اس نے بیٹے کوارڈینیٹ کوگل اینڈ باند روانے بنا دیا ہوا ہے کوارڈینیٹ کوگل اینڈ باند بنا کے تین کر لی اس نے باند آگ سے اس لیے ہمیں بوپر چارج کیا لگانا پڑ گئے ہمیں پناس لگانا پڑ گئے کیونکہ اگر باند کتنے بنایا پانی دور تو پھر تو کبھی نہیں ہم لگاتے تھے پھر تو ہم بوپر چارج کبھی بھی نہیں لگاتے تھے لیکن آپ تو رکھائیں گے پیسٹ لیوئنگ گروپ ہو گیا پیٹے کون ہو گیا ہمارا لیوئنگ گروپ آگیا پ کوارڈینیٹ کو پانی میں اترنایا پیٹے بھار جانا یہاں سے اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کیا کچھ منتا ہے پیٹے کسی چیز کو دوبارہ بانا پڑ کرنا پیٹے سی سی کے ساتھ ہمارے پاس جواب کیا آگیا پیٹے دو ایچ دیکھنا پیٹے دو ایچ دیکھنا پیٹے دکھا رہا ہوں جتہ بھی نہیں پس کرنا یہ دیکھ لو پہ ہی رکھا دیا پیٹے ایچ کہا رکھانے ہے سی آیی تھی لی ایچ لکھانا ہے ایچ ہی لگے گا تو فارم ایڈی ایڈ کی خانی سٹارٹ ستار ہو جائے گی نا اگر اکزامینر کہتا ہے اسی ٹون سے جو ہم کہیں گے سی ایتری سی ایتری میں کیا فرق بڑتا ہے ہم تو سارجلہ بگاہ کے بورا میگانیل کلا دیں وہ کہتا ہے جی آپ نے اسی ٹون کا ریاکشن کلانا ہے فینائل ہائی رازین سے بیٹے ہم کیا کریں گے صرف لاست میں جی لیپ کے کہیں گے یہ جی کا مطلب یہ ہے جس کا کہہ بھی کہیں گے ہم یہ کام بھی اب بیٹے مجھے بتاؤ یہوارہ او ایچ ٹو میں نے کٹھا کر دیا اس پہ چارٹ بلاس ہے یہ میں نے او ایچ ٹو کٹھا کر دیا ریپ اب کیا کیا بیٹے اینڈ لکھا جس کا ایک لون پیر ہے دھیان کا لینا بیٹے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم نے بیٹے جی توڑ گایا ہوا ہے یہ لگا ہوگا جی بیٹے جگہ توڑی ہے پیرل دیکھ لیتے ہیں یہ بیٹے اب کیا کرتا ہے پانی پانی میں آئیے والا آکسیدنیں بانڈ لے کے چلے جانا ہے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ بانڈ یہاں نہ پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو بانڈ میں ریڈ کر رہا ہوں ریڈ یہ والا بانڈ شفٹ ہو کے ادھر آنا ہے یہ جی کو کچھ نہیں ہو رہا جی تو ایسے کھا ایسا یہ اب مجھے بتائیں کیا چیزیں بنیں اب پیٹے یہ اس کا مطلب ہے لاس آو بارٹر تو ایک فیسلیٹیٹیٹر گروپ ہے تھا کام آرنے والا گروپ ہے مدد کرنے والا گروپ ہے یہ دیکھ لو بیٹے سی لکھا ہے دو میں نے بانڈ بھی بنا دیئے اور بیٹے ادھر بانڈ یہ تو کیا آکھا تھا بانڈ بھی چلا گیا ساتھ ہی اور ادھر کتنے بانڈ آگئے ایک بانڈ یہ تھا این تھا لون پیر تو تھا ہی تھا اور ساتھ بیٹے اس کے کیا تھا اس کے ساتھ بیٹے جی بھی تھا اس کے ساتھ بھی تھا سپیس بڑی سی بنالو بیٹے تو پھر میں نے لکھا این کے ساتھ کون تھا بیٹے جی اب مجھے بتاؤ ایک ریٹ کلر کا بانڈ تو آیا ہوا بیٹے ریٹ رانگ والا ریٹ کلر والا ہم نے بانڈ دو بھیجا ہوا ہے یہاں پہ جی تو میں نے لکھا دیا بانڈ بھی میں نے بنا دیا بیٹے یہ بھلا لیکن میٹے اتھر ایک بانڈ اور آیا ہوا ہے کون سے بھلا بھلا سرخ والا ریٹ والا کونسا تھا بیٹے یہ بھلا سی دو بار بھورے ڈبل بار این اور جی پلاس کیا بن گیا بیٹے پلاس ہمارے پاس بنا ہوا ہے ایس ڈوو کیا ایس ڈوو کے ساتھ کوئی ایس ڈوو میں بنا ہوا نہیں ایس ڈوو میں بنا ہوا نہیں ایس ڈوو میں بنا ہوا نہیں یہ یہ وہاں آنا ا��تر گیا ہم کہتے ہیں کہایس کیا کیا ایک ہمزانی سی نی solid ریجن ریٹ ریجن ریٹ ہوا گیا یہ پیدایس ہا یہ ٹیل Somehow اسで ہے کہایس کیا اس گزید ، سی نی have ان書ی بیٹے اگزامینر نے کہا تھا کیسے ریاکشن کراؤ ایسی ٹون کا کراؤ جی 2,4,D,N,B,N,C کلیر ہم نے بیٹے کیا کیا C,3 دونوں دفلگانے شروع کر دی یہاں پہنچ گیا صرف کیا لکھا ہم نے درمیان میں ایک وقفہ بنایا کیا بنایا بیٹے اگزامینر کو جو کہنا تھا اگزامینر کو جو سنجھانا تھا ہم نے کیا کہا بیٹے ہم نے ایک جگہ پہ یہ دباسا بنایا اگزامینر کو بتانے گئی کیونکہ اس نے کیا کہہ دیا تھا اس نے کہا تھا جی میکنیزم تو مجھے آپ کراو راکسر مائن کا یا میکنیزم کر کے تو مجھے فنائل ہائل رازین کا یا ہائل رازین کا یا بیسکوڑیٹ 2,4,D,N,BH کا تو ہم نے وہی کہنا تھا اس نے کہہ دیا جی 2,4,D,N,BH کا کہا ہے تو کیا کہا یہاں پہ ہم نے لکھا بیٹے ویئر دارہ پازے کر کے لکھیں گے نظر آئے میں دیا جگہ نہیں ہے تو ہم کٹ رہے ہیں ویسے تو آپ دارہ سیدھا لکھو ویئر کیا ویئر لکھا ہوگی ویئر جی کی جی کا مطلب کیا ہے آپ کو کہ جی کا مطلب یہ ہے کہ N کے ساتھ N کے ساتھ ایک H ہے اور اس جگہ کون ہے بیٹے اس جگہ یہ والا رنگ ہے اور اس کے ساتھ ادھر بھی کوئی N نو ٹو لگا ہوا ہے اور ادھر بھی N نو ٹو لگا ہوا ہے بات میری سمجھ گئے ہیں کہ بیٹے اور یہ میں نے لکھ دیا ہے H کی غلط لگ رہا ہے اس لیے میں پھر کس رو کہیں لکھنے لگا ہوں کیونکہ وہ جیب سی شہر لگ رہی یہ روچ اب مجھے بتاؤ اگر آپ نے ریاکشن کرانا ہو کس کا ہائیڈرازین کا ایسی تیٹی ہائیڈ سے ایسی تیٹی ہائیڈ تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ جی سی ایتھری اور ایچ لگاتے جائیں اور اگر یہاں پہ جی کی جگہ پہ مجھے بنانا پڑے گا ہائیڈرازین کے یہ بارڈ ایتھری بس اگزامینر خود ہی سمجھ جائے گا جی کی جگہ مہنگ کیا سمجھنا ہے بارڈ ایتھری سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہتا ہے نہیں کہ فنائل ہائیڈرازین ایسی طور سے ریاکشن کرانا ہے بتاؤ بیٹے سمجھ جاؤ گے یہاں کیا لگاؤ گے سی ایتھری سی ایتھری ایسی ہوگا ہے بیٹے اور یہاں کیا لگاؤ گے جی کی جگہ پہ جی کی جگہ پہ لگاؤ گے بیٹے این ایچ اور یہ این او ٹو اب نہیں ہوں گے ساتھ پس پھر خل آپ یہ بھی کر جاؤ گے یہ بیٹے پورا ٹریک وائز ہی چیزیں ہو گئیں اب آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ پہلے جب آپ راکسل مائن کا ریاکشن کراؤ گے پھر کس کا کراؤ گے ہائیڈرازین کا تو تینوں کراؤ گے پھر بیٹے فینایت ہائیڈرازین کا تو تینوں کراؤ گے نام بھی لکھو گے آپ کو نام میں نے بتا دی ہیں کس کو افزائین کہتے ہیں کس کو ہائیڈرازون کہتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں یہ ساتھ آپ نے بیٹے کام کر دی بہت شکریہ